نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسلی امری وحلل عقدتا من لسانی یفکہو قولی صدقاللہ العظیم علم اضافے کی دعا پڑی گئی تھی تمام سامعین طلبہ و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے قومی تعلیم قومی ہمدردی اور باہمی اتفاق طلبہ و طالبات کچھ اقتباسات آپ کے بورٹ کے پیپر میں آتے ہیں اگر آپ نے چار اقتباسات کو صحیح پڑھ لیا ان کے اسباق کو صحیح پڑھ لیا تو بورٹ کی پیپر میں انہی میں سے اکثر آتا ہے انشاءاللہ العظیر جب ہماری فیزیکر کی راس ہوگی تو تمام اقتباسات کو ہم پڑھیں گے قومی تعلیم قومی ہمدردی اور باہمی اتفاق چپٹر کا نام تھوڑا سا لیندی ہے لیکن یاد کرنا ہے اگر بورٹ کے پیپر میں اس کا اقتباس آ گیا تو آپ نے یہی لکھنا ہے نام یاد کرنے میں بھی تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے سرسید عمد خان ان کے مصنف کا نام سرسید عمد خان ہے آپ کی کتاب میں اگر دیکھیں یہاں سے شروع ہے یہ سبق قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنوں پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے قوموں کا شمار کسی بذرک کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا ہے عزیز طلبہ و طالبات کچھ اس کی تشریحات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ تمام تشریحات ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی بک میں ایسا ہی کچھ لکھا ہوا ہے پیج نمبر اس میں اگر دیکھیں پیج نمبر 29 میں قومی تعلیم قومی حمدردی اور بائمی اتفاق یہ اقتباس نمبر ایک ہے اور اقتباس نمبر دو جو بورٹ کی پیپر میں آ سکتا ہے دوہدار سولہ کے ریگولر میں آیا ہے اسلام کسی سے نہیں پوچھتا یہ اقتباس نمبر دو ہے اقتباس نمبر تین جس کسی نے عروت الوسقہ کلمہ توحید کو مستحکم کیا یہ آپ کا اقتباس نمبر تین ہے جو کہ یہاں تک اگرے پیج میں پیج نمبر 30 میں اقتباس نمبر تین یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد کومرس گروپ میں 2017 کے پریویٹ گروپ میں یہ آ چکا ہے یہ اقتباس ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مثلے برادانے یوسف کی ہیں یہ اقتباس بھی آ چکا ہے اس کے بعد جس طرح ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے کو خالص دوسری سمجھ کر یہ جو اقتباس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی بورٹ کے پیپر میں آ سکتا ہے اس کے بعد اقتباس نمبر 6 بھائی ہمہ فروغ مسائل میں اختلاف ہونے کی سبب کس طرح ہماری قوم نے اس حبل المتین کی بندش کو توڑا ہے اس کے بارے میں بھی اقتباس آ سکتا ہے اقتباس نمبر 7 اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہم کو ضرورت ہے ایک اور اقلی اور اقلی راہ ہے یہ جو اقتباس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اقتباس نمبر 7 ہے بورٹ میں آ سکتا ہے اس کے بعد اقتباس نمبر 8 نہیت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی سے ایسے عمل میں عداوت رکھیں جس کا اثر خود اسی تک محدود ہے اس کے بعد آگے جو ہے اگرے پیج میں اقتباس نمبر 9 یہ بات ہم کو بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں اقتباس نمبر 10 اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی ہیں اقتباس نمبر 11 بعض قابل احترام بزرگوں کا قول ہے کہ جس طرح اصلی دوستی دنیا میں ناپید ہے اسی طرح آپس کا اتفاق بھی ناممکن ہے اس کے بعد 2015 میں یہ اقتباس آ چکا ہے ریگولر میں اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنظر کا ہے یہ اقتباس اس کے بعد اقتباس نمبر 13 میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے اور آخر اقتباس جو دو ہزار اٹھار کے ریگولر میں آیا ہے وہ یہاں سے شروع ہے جب تک لین میں لکھاؤ جب تک جب تک ہمارے دل میں یہ جوش پیدا نہ ہو نہ پیدا ہو جو کام ہم کریں وہ قوم کے لیے کریں نہ کہ سواب آخرت کے لیے اس وقت تک قومی ہمدردی کا جوش پیدا نہیں ہو سکتا عزیز طلبہ و طالبات یہ تمام اقتباسات تقریباً چودہ اقتباس میں ہیں اصل میں ہمیں پورا سبق پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ بورٹ کے پیپر میں کوئی بھی اقتباس آ سکتا ہے اگر ہم نے شروع کا تھوستہ پڑھ لیا پھر بوریت محسوس کی بات کا نہیں پڑھا تو آخر میں بھی بیٹا آ سکتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں آپ کا اقتباس نمبر فورٹین یہ جو ہے یہ دو ہزار اٹھار کے ریگولر میں آ چکا ہے اور یہ اقتباس نمبر بارہ جو ہے یہ ریگولر میں خودہ دو ففٹین میں آ چکا ہے ایسے یہ جنب بار بار یہی آ رہے ہیں ٹین ایر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اقتباس جو ہے اس میں سے اکثر آ رہے ہوتے ہیں کیوں؟ بیٹا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اردو کی جو نصر نگار ہیں نصر نگار کے بانی ہیں اردو نصر کی جو بانی ہیں وہ سرسید احمد خان ہیں تو یہ جو اقتباس ہے تمام اقتباسات اور جو سبق ہے یہ سرسید احمد خان اس کے مصنف ہیں سرسید احمد خان کے بارے میں ہم نے چب بھی پڑھا میٹرک میں پڑھا فرسٹ ایر سیکنڈ ایر ان کے اقتباسات لازمی آتے ہیں میٹرک میں امید کی خوشی گدرا ہوا زمانہ ہم نے پڑھا آج کل امید کی خوشی ہے کتاب چینج ہو چکی ہے لیکن جب آپ نے پڑھا تھا وہ گدرا ہوا زمانہ اس میں سے بھی آتا ہے فرسٹ ایر میں رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات سرسید احمد خان کا سبق تھا اس میں سے بھی جہنے اقتباسات آتے تھے سیکنڈ ایر میں عزم و جزم پکہ ارادہ سرسید احمد خان اس کے مصنفتے اس میں سے بھی اقتباس اکثر آتے رہتے ہیں اور آپ کی یہ جو کتاب مغزن عدب اس میں بھی سرسید احمد خان کا ایک سبق ہے اور اس میں سے بھی اکثر آتا رہتا ہے تو ہم جو ہے شروع میں جو پڑھ رہے تھے یہ قوم کا لفظ ہے یہ آپ کی جو ہے بک میں ہیں تھوڑا سا خلاصہ اس میں بیان کیا گیا ہے اور یہ جو میں نے لیا ہے نوائی وقت میں ایک آرٹیکل آیا تھا اس میں سے لیا ہے اس میں ایک مفہوم کو بیان کیا ہے شروع کی باتیں تو وہ ہی ہیں جو آپ کے صفحہ نمبر 29 میں ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بتان چاہ رہے ہیں کہ مجھے نہیت افسوس ہے سرسید احمد خان کیان چاہ رہے ہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مثلے برادانے یوسف کے کیسے ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان میں آپس میں حسد اور کینہ بغض وغیرہ اس طرح ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے نا اتفاق کی تشریر جو پڑھتے ہیں تو اس کو سن لیجیے کہ سرسید احمد خان نے قومی ہمدردی کے بارے میں کیا لکھا کب لکھا اگر یہ تشریر اگر آپ تھوئی سن لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اکثر جو اقتباس کی تشریر کرتے وقت اس میں سے ہم نے لکھنا ہے یہ اگر بات ہماری ذہن میں اگر آ جائے تو ہمارے لیے سیاک و سباق بھی لکھنا آسان اور تشریر بھی لکھنا آسان بیٹا کوئی بھی اقتباس مثال کی طرح دیکھیں اقتباس نمبر فورٹین اگر آ گیا آخر میں سے تو اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں سیاک و سباق ریکیپ وہ پہلے لکھنی ہوتی ہے حوالہ سباق الگ لکھنا ہے حوالہ مصنف اس کے بعد سیاک و سباق سیاک و سباق کے بعد پھر تشریر لکھنی ہوتی ہے کیونکہ پندر نمبر کی جو ہے کاری سوال ہوتا ہے اس لئے کوشش کی جائے کہ اس کو تھوڑا بڑھا چڑھا کے زیادہ لکھا جائے تشریر میں سر سعید احمد خان نے لودھیانہ اندوستان میں ایک جگہ ہے لودھیانہ جیسے ایک بہت بڑے جو ہے مولانا صاحب یوسف لدوانی کی نام سے مشہور ہیں لدوانی لودھیانہ کی تھے وہ تو لودھیانہ کے ٹاؤن ہال سے اپنے لیکچروں کا آغاز کیا بیٹا کوشش کی جئے گا کہ بھئی سبب بظاہر آپ کو تھوڑی سی بوریت لگی گی لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آسان طریقے سے آپ کو پیش کریں اگر شروع سے آخر تک سنیں گے کیونکہ مجبوری بھی ہے سننا اس لیے کہ بورٹ کے پیپر میں اس اقتباس میں سے آتا رہتا بیٹا اگر سنیں گے تو اقتباس سمجھ میں آ جائے گا اگر نہیں سنیں گے تو اقتباس کی تشریح کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی بیٹا سمجھنے تھوڑی دن وقت تو لگے گا پناہ بیس منٹ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ لیکن فائدہ ہوگا آپ کو بیٹا لیکچر کا موضوع قوم کے موضوع پر تھا کیونکہ انہوں نے جب لیکچر دیا تھا تو موضوع ان کا تھا قوم آغاز میں بیان کرتے ہیں کہ ابتدار سے قوم کا لفظ کسی بزرگ کی نسل یا کسی ملک کے باشندہ ہونے سے رہا ہے یہ جو سبق آپ کی جو بک میں ہیں یہ ان کی بہت سی تقاریر کا اور ان کی بہت سی لیکچروں کا جوہنا کو جمع کیا گیا ہے اس میں سے کچھ الفاظ لیے گئے ہیں کچھ جوہنا اقتباسات لے کر ایک پورا سبق جو ہے بنائے گیا ہے قومی تعلیم قومی ہمدردی اور باہمی اتفاق مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق تفرقہ ایک قوم کو مٹا دیا یہاں بتایا ہے ایک بدرگ کی جو نسل ہے جیسے بنی اسرائیل حضرت ایوب علیہ السلام کی جو نسل ہے پورے خاندان پورا تو وہ بنی اسرائیل وہ ایک قوم بن گئی ایسا کسی ملک کے باشندے ملک والے ہیں پورے جو ان کے وہاں کے لینے والے ہیں وہ ایک قوم بن گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقے قومی کو مٹا دیا جو پہلے بات چلتی تھی اس کو مٹا دیا جو دنیاوی اعتبار سے تھا اور اس کا تعلق روحانی رشتہ قومی سے استوار کیا تمام قومی سسلے تمام قومی رشتے اس روحانی رشتے کے سامنے نصر نابوت ہو گئے اور ایک نیا روحانی بلکہ خدای قومی رشتہ قائم ہوا ایک قومی رشتہ جو نہ خدای قومی رشتہ وہ قائم ہوا اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ کس ملک یا کس علاقے کے رہنے والا ہے وہ گورا ہے ایک کالا وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں سب کا ایک ہی روحانی باپ ہے مگر آگے چل کر سر سید عمد خان یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مثل برادان یوسف کی ہیں آپس میں دوستی محبت یکدلی و یکجہتی بہت ہی کم ہے حسد بوز اداوت کا ہر جگہ باعثر بتعثر پائے جاتا ہے جس کا نتیجہ آپس کی نائتفاقی ہے آگے چل کر کہتے ہیں کہ جس کس پہ وہ شہر میں جاؤ جس مسجد و امام بارے میں گزرو باہم مسلمانوں کی شیعہ سنی وحبی بدتی لا مذہب و مقلد ہونے کی بنا پر آپس میں نفاق اور رین منافقت اور اداوت دشمنی پائی جاتی ہے نائتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہیت ضعیف اور ٹکرے ٹکرے کر دیا ہے جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی اگر مسلمان اگر مل کر رہتے ایک جماعت کی شکل میں رہتے تو اس کے ایک اپنی برکت ہے لیکن یہ برکت نائتفاقی کی وجہ سے وہ ہماری قوم سے جاتی رہی ختم ہو گئی اور قومی امور کی انجام دہی میں اس نالائق اور نائتفاقی سے بہت کچھ بد اثر پہنچایا ہے آگے چل کر مزید وضاعت کرتے ہوئے سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ یک تائی اور یک جہتی سے ان کی مراد یہ ہرگز نہیں کہ لوگ اپنے عقیدوں کو چھوڑ کر ایک عقیدے پر ہو جائیں اس لیے یہ بات قانون قدرت کے برخلاف ہے جو نہیں ہو سکتی اور یہی پر یہی پر سر سید احمد خان کو قومی اتحاد کی پیروی کا راستہ دکھائی دیتا ہے جو ان سارے مسائل کو احسن طریقے سے حل کر سکتا ہے انسانی حسنی ان کو دو حصوں میں منقسم نظر آتی ہے ایک حصہ خدا کے لیے اور دوسرا حصہ اپنے ابنائے جنس کا اپنائے جنس سے مراد اصل میں انسان لی جاتے ہیں اور اپنی قوم علاقے والے اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے عقیدے کی بھلائی یا برائی جو بھی ہو اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے جبکہ ابنائے جنس خدا کا جو حصہ وہ تو اللہ کیلئی جیسے ابنائے جنس کا معاملہ آپس کی محبت باہمی دوستی ایک دوسرے کی عیانت کرنا مدد کرنا تعاون کرنا ایک دوسرے کی ہمدردی ہے سرسل احمد خان نے قومی اتحاد کا جو یہ فارمولہ دریافت کیا تو یہ ان کے زمانے کے اعتبار سے نہایت موضوع تھا ابتداء میں کہا دیادہ محمد اللہ بھی تمام مذائب سے مطالق ہندوستانیوں کو ایک ہی ملک میں ایک ہی ساتھ دیکھنا چاہتے تھے مگر وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ تقسیم ایسی نہیں ہو سکتی مختلف مذائب کو ایک ساتھ رکھنے کیلئے سرسل احمد خان تمدنی سطح پر بات کرتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک اور اس سرزمین کی ہوا پانی پیداوار سب پر سب کا برابر کا حق ہے باہمی نظر کو قومی معاملات سے الگ رکھنے کے لئے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دیتے ہیں جب انہوں نے کیسے روم کو خط بکھا قومی تعالیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ زمانہ اب نہیں رہا کہ ہم لوگ ہم لوگوں کو مسجدوں اور خانقاؤں میں بٹھا کر اور ان کو خیرات کی روٹی دے کر یا چھوٹے موٹے اسکول و مکتب قائم کر کے قومی تعالیم کو ترقی دے لیں گے آگے چلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عالی تعلیم کا جو در حقیقت قومی ترقی اور قومی افتخار کا باعث ہے کچھ سامان نہیں کیا ہم مرجائی ہوئے دخ کی جڑھ میں پانی دینے کی وجہ ان کے پتوں پر پانی چھڑکتے ہیں ایک قوم ہونے کے بارے میں سرسید کی تمام کوششیں جاری رہیں ایک جگہ پر تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پاک شخص کی ذریعت میں ہوں جس کے لب مبارک جو آخری وقت پر ہرتے تھے تو امتی امتی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخشت ہو رہے ہیں تب بھی اپنی امت کی فکر اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے اٹھایا جائے گا سب کو اٹھایا جائے گا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی یا غبی نفسی نفسی لیکن ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی یا امتی یا غبی امتی امتی اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا سرسید کی یہ بھی خواہش تھی کہ جب ان کا وقت آخرت آ جائے تو وہ قومی قومی کہتے اس دنیا سے رکھ سن ہوں قوم اس کے بعد سرسید عیون خان جب لندن گے وہاں انہوں نے تعلیمی اداروں کو دیکھا ہوگا تو ان کے دل میں بورڈنگ ہاؤس کا خیال آیا ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اسکول کیلئے بورڈنگ ہاؤس کو لازمی خیال کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ ہمارے گھروں اور محلوں میں بچوں کی تربیت درست طور پر نہیں ہو سکتی بہتر یہ ہے کہ وہ ایک بورڈنگ ہاؤس میں رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو اور وہ بحیثیت مجموعی ایک قوم کے ایک ہی چھت تلے پر وان چڑھیں یعنی کہ یہ خوصل وغای جو ہوتے ہیں بچوں کے اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے آج ہم اپنے بچوں کو اس لیے مہنگے اور بڑے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں تاکہ وہاں ان کے تعلقات اور دوستیاں بڑے لوگوں کے بچوں کے ساتھ ہو سکیں اور جب یہ عملی زندگی میں آئیں تو ان بڑے لوگوں کے بچوں کے ساتھ مل کر زندگی میں زیادہ کامیاب ہو سکیں سر سید احمد خان کا نکتہ نظر ہے کہ قومی تعلیم ایک بند مکان میں ہونی چاہیے جہاں پر کہیں سے بیرونی صحبت کا اثر نہ پہنچتا ہو قوم کے لڑکے ایک محفوظ بورڈنگ ہاؤس میں مل کر رہیں آپس میں بورڈ ہونے ہم کالیج ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت رکھیں آگے چل کر کہتے ہیں اس بات کو خوب یاد رکھئے کہ قومی تعلیم کبھی علیدہ علیدہ نہیں ہو سکتی اپنے اپنے طور پر تعلیم کرنا بچوں کو سوائے غارت کرنے کے اور کچھ نتیجہ نہیں دیتا اس کی بات عزیز طلبہ اور طالبات تھوڑا سا جو ہے دوہ دار سولہ میں جو ریگولر میں یہ سبق آیا ہے اس کا ہم اقتباس پڑھتے ہیں اقتباس میں آپ کے سامنے ہیں کہ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک اس میں سب سے پہلے حوالے سبق اور حوالے مصنف کی بات ہم لکھیں گے کیونکہ اس میں سرسید احمد خان کی بارے میں لکھنا ہے کب پیدا ہوئے کب ان کا انتقال ہوا تعلیم کہاں حاصل کی اور ان کی تصانیف کون کون سی ہیں مختصراً وہ لکھنا ہوگا اس کی بات تشریف میں لکھنا ہے کہ اسلام کے نزدیک سب برابر ہیں وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا دین کیا ہے آپ کس ذات سے ہیں آپ کی قوم کیا ہے کس ملک کے رہنے والے ہو کہاں کے ہو ترکی سے آئے ہو یا تاجکستان سے آئے ہو افریقہ کے رہنے والے ہو یا عرب کے رہنے والے ہو چائنی ہو یا چائنس کے رہنے والے نہیں ہو پنجاب میں پیدا ہوئے ہو یا ہندوستان میں کالے ہو یا گورے ہو کس نسل کے ہو کس رنگ کے ہو بلکہ اسلام تو یہ دیکھتا ہے کہ جس نے اسلام کے پہلے رکن کلمہ طیبہ کو اختیار کیا لا الہ الا اللہ اس کو اختیار کیا وہ خدای قوم میں آ گیا خدای قوم کیونکہ اس نے ایک مضبوط رسے کو تھام لیا ہے مضبوط رسے کو حبل مطین جو ہم نے پڑھا اب وہ ایک ہی روحانی باپ کا بیٹا قرار پایا ہے کیونکہ اس حصرے میں خدا نے ایک جگہ قرآن میں فیصلہ دیا ہے کہ بے شک جنہی چلی کا ہوا ہے انما المؤمنون اخوہ فاسلحو بینہ خوائکم واتقو اللہ لعلکم ترحمون ترجمہ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائی کے درمیان مسالحت کرو صلح کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے گا اس کے بعد تو جب خدا یہ بات سنا رہا ہے اللہ نے یہ بات کی تو اسے کون انکار کر سکتا ہے کہ دو بھائی ایک باپ کی اولاد نہیں ہوتے لہٰذا جب خدا نے سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو پھر بے حصید کوم سب لوگوں کا ایک ہی روحانی باپ کی اولاد بن جانا لازمی ہے ہم سب جو ہے ایک ہی روحانی باپ کی اولاد ہیں ایک ہی ہیں اس کے بعد یہ اکتباس پڑھتے ہیں مگر مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے اس میں اس اکتباس میں سید سید احمد خان یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں سے شروع ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مثل برادان یوسف کے اس میں سید سید احمد خان یہ فرمان چاہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے قوم کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ہی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم سب بھائی تو ہیں مگر یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی طرح جو اپنے ہی بھائی کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں آپس میں حسد ہے کینہ ہے بوز ہے اور اندر ہی اندر اپنے ہم سب ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں جڑے کاٹ رہے ہیں حقیقی محبت دوستی اور اتحاد ہم میں موجود نہیں ہیں ہم سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کا بیٹ جو ہے نا بو رہے ہیں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں نہ اتفاقی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ہم شیطان کے اتنے قریب آگئے ہیں اور شیطان کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے ہیں کیونکہ شیطان کے اپنی جو نا ایک چمک دمک ہے ایک قوت ہے اس کے پیچھے جو ہے انسان چل رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں تمام کیونکہ ہم سب جو ہے نا وہ عزت آدم آرے اس ساتھ سے ہم یہ جو نیچے بات دکھی ہوئی ہے ساری تو ہم نے اسے وہی بات اس میں تھوڑ سی لکھنی ہے اس کے بعد ایک اور اقتباس ہم پڑھتے ہیں جو کہ بورٹ کی پیپر میں آیا ہوا ہے وہ اقتباس یہ ہے اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب اس کو ہم پڑھتے ہیں یہ آپ کا اقتباس نمبر تھرٹین ہے اور اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے ہم میں قومی اتفاق اتفاق کا خیال نصیم منصیہ ہو گیا ہے نصیم منصیہ کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے بھول گئے ہیں یا بھولتے جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہیں کہ ہم بھولے کیا ہیں یہ ہے نصیم منصیہ کہ ہم نے آپس میں قومی اتحاد اور قومی حمدردی قومی تعلیم مل جل کے لینا ہے اتفاق سے لینا ہے یہ بات ہم بھول چکے ہیں تشریح میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیدہ مدخان آج کے اس زمانے کا بہت بڑا علمیاں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قومی حمدردی قومی ترقی کا خیال ہمائے دلوں سے بلکل ہی مٹ چکا ہے مٹتا جا رہا ہے نصیم منصیہ ہو گیا ہے اور ہر شخص جنہ قومی مفاد یا نقصان سے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں اپنے مفاد کے خاطر اپنے حصول کے خاطر اپنا جو فائدہ ہے اس میں مصروف ہے اور ہر وہ دلیل پیش کر کے اپنے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کی توجہ قومی حمدردی کے جذبے کی طرف سے ہٹائی جا سکے یہی وجہ ہے ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی اور ہم قومی ترقی کے راستے سے بٹک کر پستی اور زوال کے گھڑے میں گرتے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور اقتباس ہم پڑھتے ہیں آخر اقتباس جو کہ بورڈ کی پیپر میں آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک جو آخر میں لکھا ہوا ہے دو ادار اٹھارہ ریگولر میں آ چکا ہے ایسے سائنس گروپ میں بھی آتے ہیں انسی میں سے کیونکہ سرسید احمد خان کا سبق ہے اس لیے سائنس گروپ میں بھی آتے ہیں آرس گروپ میں بھی آتے ہیں لازمی اس کی اقتباس آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً ایک تو اقتباس یہ ہے اقتباس یہ ہے کہ جب تک کہ ہمارے دل میں یہ جوش نہ پیدا ہو کہ جو کام ہم کریں وہ قوم کے لیے کریں نہ کہ سواب آخرت کے لیے اس وقت تک قومی ہمدردی کا جوش پیدا نہیں ہو سکتا سید احمد خان ہم سب سے مخاطر ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں قومی ترقی اور قومی ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ بلکل ختم ہی ہو چکا ہے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر ہم کام کرتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں بھی قومی جذبے کی بجائے لوگوں کی ذاتی غرض کام کرتی ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا قومی ہمدردی ہمارے آپس میں نہیں رہی بلکہ آخرت کے سواب کی فکر ہیں اگر ہم کوئی کام کرتے بھی ہیں نیکی کی جو لوگوں کے دلی دل جو انا نیکی کی روشن مثال دیتے ہیں مگر افسوس ہے کہ ان تمام کاموں کے پیچھے ان کی قومی ہمدردی نہیں بلکہ آخرت کے سواب کی فکر ہے کبھی قومی ہمدردی کرتے بھی ہیں تو قومی ہمدردی اس لیے نہیں کرتے تاکہ فائدہ ہو بلکہ وہ آخرت کے سواب کیلئے کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مدد یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ اس سے معاشرے میں چوری اور دوسری جو بری باتیں ہیں وہ ختم ہوں گی بلکہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان باتوں کا سواب ملے گا اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں بھی قومی جذبے کے بجائے لوگوں کی ذاتی غرص کام کرتی ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا اور جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ ہم پہلے اس بات کی فکر کریں کہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کی جائے بہتر معاشرہ بنائے جائے پھر سواب آخرت کی فکر کریں پہلے تو ہم نے معاشرہ بنانا ہے دنیا میں رہ رہے ہیں ہمارے اندر جو ہےنا تمام پورا معاشرہ بہتر ہو جائے اور اس میں تمام برائیاں ختم ہو جائیں سب کی اخلاق اچھ ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم جو ہےنا سواب آخرت آخرت کے سواب کی فکر کریں تو ہماری قوم ترقی کے راستے پر چل نکنے گی ہمارا مقصد ان فلاحی کاموں کی مخالفت یا برائی کرنا نہیں بلکہ ہم لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو انہیں انسانوں کی فلاح سے قریب کرے کہ اس میں ان کی آخرت کی بلائی بھی پوشیدہ ہے سر سید عمد خان نے باہمی اتفاق قومی حمدردی قومی تعلیم پر بہت زور دیا ہے عزیز طلبہ و طالبات امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اقتباسات ایک دفعہ سے پورا سبق پڑھیں کیونکہ اس لئے پچھلی جو اقتباسات تھے وہ تو کافی مشکل تھے لیکن سر سید عمد خان کے ہی جو اقتباسات ہیں یہ اتنے مشکل نہیں ہیں ایک دفعہ پورا سبق پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اقتباس آ جائے بورڈ میں تو ہم فورا پہچان جائیں گے کہ یہ سر سید عمد خان کا سبق قومی تعلیم قومی حمدردی اور باہمی اتفاق سے لیا گیا ہے اگر ہم پورا سبق نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اقتباس کو پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہے بورڈ میں جب اقتباس آتے ہیں تو اس میں حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھنا ضروری ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ جَدَاكُمُ اللَّهُ خَيْرِ فَأَحْسَنُ جَدَا